تو یہ گلتی میری تھوڑی ہے نا میں ممبر بنا مستدہ سیار کیوں مانگے تیسے سیار مانگتے تیسے سیار کا ممبر تا پچھا سیار اس پر تو ان کے دلیل یہ ہے کہ سراث صاحب کی مرضی کے گوہر پتہ نہیں ہلتا سراث صاحب جو کہہ دیتے تو وہی ہو جاتا نہیں گلت بات وہ جھوٹ بولتے ہیں ایک آدمی کبھی فیصلہ نہیں کر سکتا اور دوسری بار ہمیں تو آگے انہوں نے والے تیس تاریخ کو یہ بھی ڈڑھ لگتا ہے یہ چناؤں میں دھاندلی کروائیں گے اور دھاندلی کے نہیں ہے کیمرے ویڈیو ریکارڈنگ ہونی چاہیے سب کے آئی کارڈ بننے چاہیے اور بینا پروک کے بورٹ ڈالنے کا دکار کسی کو نہیں دینا چاہیے نہیں تو سب اپنا میمبرشپ کارڈ لے کے جائیں گے ان کو اوڈ ہاں وہ ہی تو ہم چاہتے ہیں میمبرشپ کارڈ بھی ہو اور نئے کارڈ بنا کے بینا اس کے بورٹ نہیں ڈالا جائے ہم یہ ایمان کریں گے اب جب آپ پوری ایمان داری سے بورٹ ہونی چاہیے تو دھاندلی یہ کیسے کروائیں گے ابھی تو آپ کا جو کیمپ ہے وہ یہ آروپ لگا رہا ہے کہ ابھی یہ پاورلیس ہو گئے جو اسٹاپ ہے ان کے کہنا مانتا ہے آج بھی اس کا کون جواب دے گا ہم تو یہ چاہیں گے اندلی سے 20 سال کے پریسیڈنٹ کا کہنا نہیں مانے گا اور بیوٹی سے کہنا مانے گا اسٹاپ ارے بھائی صاحب پیسے میں بہت جان ہوتی ہے ہندوستان ہے ہم پیسے سے کھلتے ہیں سیاست ہے تین تین نیتہ ہیں تین افسر ہیں چھے لوگ ملی وغت سے ہندوستان بھگ جاتا ہے پتہ نہیں لگتا کیا ہو گیا ہر گیام ہو جاتا ہے اگر اب کی بار سراد صاحب نے لوگوں کو چھن لیا اور کل کوئی یہ باغی ہو گئے پھر آپ لوگ کیا دلیل دیں گے نہیں وہ اللہ وہ اللہ کرتا وہ تو ایمان داری سے خام کرتا وہ اللہ بہتر کرے گا اس میں کرے گا وہ اللہ کرے گا جس صاحب کا پہلے فیصلہ آیا تھا اس میں کچھ ان کی سیکنگ تھی سیکنگ سے فیصلہ لائے تھے اب ایمان داری کا فیصلہ آیا ہے اور ممبرو کے حق میں آیا ہے فیصلہ اور جتے ان کی نیت خراب تھی جتے لوگ اسلامی کچھا سینٹر پہ یہ چھے لوگ قبضہ کرنا چاہتے تھے مطلوب کے تھرو کوٹ کے تھرو کہ کوٹ تھوڑی فیصلہ کرے گی ممبرو کا شفیق صاحب آپ اتنا سیریس الیگیشن لگا رہے ہیں کہ مطلوب کے تھرو یہ بیوٹیز قبضہ کرنا چاہ رہے تھے آپ کے پاس کیا پرماڈ ہیں کیا کوئی آدمی ایک کسی بھی صدی میں اتنا نادان ہو سکتا ہے کہ وہ کئی بھی سائن کر دے کسی کے کہنے پر ہاں مطلوب سے ہماری بات ہوئی تھی میرے پاس مطلوب کے پروپ ہے مطلوب نے مجھ سے بولا تھا ہم سے بولا تھا انہوں نے جمسجدی کا نام لیا سلامتاللہ کا نام لیا ان لوگوں نے مجھ سے کیس کروایا تھا مجھے کچھ نہیں پتا میں آپ سے کہوں کہ آپ یہاں سائن کر دیں گے دوستانے میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن اگر افسوس تھا تو انہوں نے کیس واپس کیوں نہیں لے لیا بس وہ ان لوگوں کی دوست ان لوگوں سے کیا بات ہوئی تھی وہ تو نہیں بتائی یہ جرور بتائی کہ ہم نے کیس ان کے کینے سے ڈالا انہوں نے سائن کرائے بکیل بھی انہوں نے کرے تو یہ سیٹنگ سے ہندوستان میں کب جا کرنا چاہتے تھے اسلامی کچھا سینٹر پہ کوٹ کے ثورت کوٹ میں ہمارا جگاڑ بڑھایا پھٹے ہم کر لیں گے نیتاؤں کا اور پولیس کا بڑا تال میں ہندوستان میں رہتا ہے شبیق بھائی بہت سیریس الیگیشن لگایا ہے کوٹ کے اوپر ان لوگوں نے بتایا ان لوگوں نے بتایا مطلوب بھائی کو مطلوب کو بھی یہی بتایا کہ ہماری جگاڑ پھٹے جھوٹ سے دور خبروں سے بھرپور شبیق صاحب موجود ہیں شبیق صاحب آپ انڈیا اسلامی کچھا سینٹر کے سینئر ممبر ہیں جو ہائی کوٹ کا موجودہ فیصلہ آیا ہے اس سے آپ لوگوں کو کتنی بڑی راہت ہوئی ہے اور کتنا بڑا چیلنج سامنے آیا ہے چیلنج تو تھا پہلے بھی نہیں تھا چیلنج کا گنی ہائی کوٹ کا ہم سواغت کرتے ہیں ڈبل برنج کا فیصلہ بہت اچھا ہے اور سچا ایمانداری کا فیصلہ ہے وہ ممبروں کا اپنا فیصلہ جو تھا ممبروں کے حق میں آیا ہے جو ممبر چاہتے تھے وہ فیصلے میں آیا ہے جن لوگ جو کوٹ گئے تھے ان لوگ کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے کیونکہ وہ جو کوٹ گئے تھے وہ فرجی بنا کر جو کیج ڈلوائے گیا تھا صحیح بتائیں ان کو تو اسلامی کچھا سینٹر پر کبجہ کرنا تھا مطلوب کو تو انہوں نے بنایا تھا مطلوب کے تھوڑوں کیج ڈلوائے تھا ان چھے بوٹیوں نے ان کے کیج ڈلوائے کر جو سنگل جج صاحب کا پہلے فیصلہ آیا تھا اس میں کچھ ان کی سیٹنگ تھی سیٹنگ سے فیصلہ لائے تھے اب ایمانداری کا فیصلہ آیا ہے اور ممبروں کے حق میں آیا ہے فیصلہ کیونکہ ممبری سپنگ ہوتے میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ ممبری جو پاور کریں گے ممبر یونکہ جو سمدھان ہوتا ہے سوسائٹی کا وہی قانون ہوتا ہے اس قانون میں جو ایکٹ ہے اسی پہ سوسائٹی چلتی ہے اسی پہ ایک سوسائٹی چل لیتی اس کے علاوہ نہیں جا سکتے یونکہ پچھتر سال کا مددہ ہے تو وہ سوسائٹی تیہ کرے گی ممبر تیہ کریں گے اس میں کورٹ کا دخل نہیں ہو سکتا وہ ممبروں کا فیصلہ آیا ممبری فیصلہ کریں گے وہ آنے والا ٹیم بہت اچھا ہے اور اسلامی کچھ سینٹر جو ایک سال سے ان لوگوں نے برباد کیا تھا اس کا ٹیم اچھا ہے اب بہت اچھا ٹیم آ رہا ہے انساءاللہ آنے والے ٹیم میں پچھتر کے آسی پرسینٹ بورڈ ملیں گے اور جتے ان کی نیت خراب تھے جتے لوگ اسلامی کچھ سینٹر پہ یہ چھے لوگ قبضہ کرنا چاہتے تھے مطلوب کے تھرو کورٹ کے تھرو کہ کورٹ تھوڑی فیصلہ کرے گی ممبر ہوگا ممبر فیصلہ کریں گے سوسائٹی کا ہمارا دکھ کون ہوگا سیکرٹی کون ہوگا شفیق صاحب آپ اتنا سیریس الیگیشن لگا رہے ہیں کہ ایک مطلوب کے تھرو یہ بیوٹیز قبضہ کرنا چاہ رہے تھے آپ کے پاس کیا پرماڈ ہیں کیا کوئی آدمی ایک کسی بھی صدی میں اتنا نادان ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں بھی سائن کر دے کسی کے کہنے پر ہاں مطلوب سے ہماری بات ہوئی تھی میرے پاس مطلوب کے پروپ ہے مطلوب نے مجھ سے بولا تھا ہم سے بولا تھا کہ ان لوگوں نے مجھ سے کیس ڈلوایا میں ہم نے بولا بھئی تم کیس سے کیا لینے دینا تم اسلامی کچھا سینٹر کے ابھی تو ممبر بنے ہو بولے ہاں ابھی ممبر بنایا میری دوستی ہے جن نے ممبر بنوایا تھا ان لوگوں کا نام لیا ان لوگوں نے کیس ڈلوایا انہوں نے جمسجدی کا نام لیا سلامت اللہ کا نام لیا بولے ان لوگوں نے مجھ سے کیس کروایا تھا مجھے کچھ نہیں پتا ہم تو جس دن مٹیسن تھے اس دن ان کے ساتھ بیٹھ ہوئے تھے مطلوب بھائی کے میں ان کی پتا ہے آج کے آب انہوں نے تو یہ بھی نہیں پتا تھا مٹیسن ہے نہیں ہے کہاں کیس چلنا ہے ان لوگوں نے کیس ڈلوا کر اس کے تھوڑا کبجہ کرنا چاہتے تھے میں ان بات یہ لیکن آپ کے پاس چاپ پرمار ہے میں آپ سے کہوں کہ آپ یہاں سائن کر دی آپ کر دیں گے دوستانے میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے دوستانے میں انہوں نے کر دی ہے میرے پاس پرمان یہ ہے کہ مطلوب بھائی نے مجھ سے بولا ہے میرے پاس پروپ ہے کہ ہاں مجھ سے بولا کہ ان لوگوں نے کیس ڈالا ہے ان لوگوں نے کیس ڈالوایا ہے مجھے نہیں وہ سراج صاحب بہت اچھے آدمی ہیں سراج الدین کرسی صاحب بہت سیدھے آدمی ہیں بہت صریف آدمی ہیں ان لوگوں نے مجھ سے کیس ڈالوایا ہے ان کے خلاف اور یہ مجھے افسوس ہے یہ بھی ہے میرے پاس وہ کہتا ہم یہ افسوس ہے ان لوگوں نے کیس ڈلوایا کیوں ڈلوایا ان کو کیا فائدہ یہ تو یہی جانتے ہیں لیکن اگر افسوس تھا تو انہوں نے کیس واپس کیوں نہیں لے لیا بس وہ ان لوگوں کی دوست ہیں اب وہ ان کی بات اندر سے ان کیا ہتی ان لوگوں سے کیا بات ہوئی تھی وہ تو نہیں بتائی یہ جرور بتائی کہ ہم نے کیس ان کے کیس سے ڈالا انہوں نے سائن کرائے باکیل بھی انہوں نے کرے خرچہ انہوں نے کرائے نہ انہوں نے خرچہ کرائے نہ باکیل کرے یہ سب ان لوگوں نے کیا تھا مطلوب کا اس میں مطلوب نے مجھ سے بتایا ہے میرے پاس مطلوب بھائی کا پروپ ہے کہ ہاں مجھ سے بولا تھا یہ بات کہ بھئی کیس لوگ نے ڈلوایا ہے لیکن اسلامی کلچر سنٹر میں ایک میٹنگ تھی جس میں خود آپ کے گروپ کے ایک ڈاکٹر واریس ہیں انہوں نے کہا تھا کہ سلامت اللہ صاحب نے کہا کہ میں نے کیس کروایا ہے میں خرچہ اٹھا رہا ہوں اس سے بیوٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے بیوٹی نے انہیں نام نہیں 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 وہ جمسید کے دوست ہیں جمسید اور یہ مطلوب بہت دوست ہیں پرانے دوست ہیں ان لوگوں نے نام لیا ہے سلامت اللہ صاحب کا دوستانہ نہیں ہے نہ جانتے ہو لوگوں یوں کہ جمسید اور یہ ایک جگہ کے رہنے والے ایک آدمی جو خود ذمہ داری لے رہا ہے سلامت اللہ کی شکل میں میں نے کروایا ہے میں خرچہ اکیلوں کا برداشت کر رہا ہوں تو آپ کیسے ان پیاروں پڑا نہیں وہ تو گھوما پھر آگے کہنا چاہتے ہیں نہیں ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے جو ارجنا آگے ان کو مطلوب کو جانتے تھے پہلے سے یہ تو بعد میں بنایا ہے ملایا گیا اصلی کیا ان کا پلان تھا مطلوب کو سہارا لے کر مطلوب کے کندے پر رکھ کے بندگ چلانے کا وہ بھی سنمندہ ہے آپ بتاؤں وہ آدمی کیا ہے کیا لالجدی ہم نہیں جانتے مگر انہوں نے یہ بات ہم سے بتائی تھی کہ انہوں نے مجھ سے کیس ڈلوایا مجھے نہیں پتا مجھے بلایا مجھ سے ایک جگہ بیٹھ کے سائن کرائے مجھے نہیں پتا بس یہ تھا کہ ایسے سے چھوٹا موٹا کیس ڈلنا ان کو تو یہ بتایا گیا تھا چھوٹا موٹا انہیں بعد میں پتا لگا یہ تو اسلامی کچھا سینٹر پہ اتنا بڑا کیس پڑ گیا ہے اور میں بہت بدنام ہو رہا ہوں انہوں نے کوشش کری اب وہ بھی نادان نہیں ان میں کیا سیٹنگ تھی کہ اللہ بہتر جانتا ہے مگر انہوں نے یہ تو بات تھی کہ یہ لوگ چھے لوگ میں کبجہ کلنا چاہتے تھے اسلامی کچھا سینٹر پہ کوٹ کے ثورت وہ تو یہ بتاتے تھے کوٹ میں ہمارا جگاڑ بڑھیا پھٹے ہم کر لیں گے یوں کہ نیتاؤں کا اور پولیس کا بڑا تال میں لندستان میں رہتا ہے شبیل بھائی بہت سیریس الیگیشن لگا رہے ہیں کوٹ کے اوپر نہیں کوٹ ان لوگوں نے بتایا کوٹ نہیں ان لوگوں نے بتایا مطلوب بھائی کو مطلوب کو بھی یہ بھی بتایا کہ ہماری جگاڑ پھٹے اور ہمارا فیصلہ ہو جائے گا ہم کوٹ کے فیصلہ مانیں گے انہوں نے ہمارے سامنے بولا کہ یار مٹیسن میں تو بھائی اس کو نپٹا لو میرے اوپر بھی ہوا رہا ہے تو وہ لیں یار کوٹ سے کہونے تو ہمارا جگاڑ اچھا پھٹے یہ بات ان لوگوں نے کہی تھی اب ان کا کیا ہے اللہ میہ جھوٹ بول لے سچ بول لے تو یہ جواب دیں گے شفیق بھائی جب تیس اپریل کی تاریخ ہوگی پچھاتر پرسنٹ کی سٹرنٹ آپ لوگوں کو دکھانی ہوگی دو ہزار اکیس سو لگ بھگ میمبر ہیں ابھی مانا یہ جا رہا ہے کہ تیسری سوچی شاید کل آ جائے جو آخری دن ہے اور تیس چوبیس میمبر پچیس میمبر اور ایڈ ہو سکتے ہیں اس میں اس کی سنبھاؤنا ہے جو ہم کو خبروں سے ملی ہیں تو اس کے بعد لگ بھگ اکیس سو ساڑھے اکیس سو بائیس سو میمبر ہو جائیں گے بائیس سو میمبروں میں سے لگ بھگ یہ مان کے چلئے کہ آپ کو پندرہ سو میمبروں کا سولہ سو میمبروں کا سمرتھن جٹانا ہوگا آسان کام ہے ملکل اللہ بہت بڑا ہے اللہ سچائی کے ساتھ ہے ہم ترکینا اٹھارہ سو بورڈ ملیں گے آپ یہ کہنا ہم ترکینا اٹھارہ ان بے ایمانوں کے ساتھ ہوگا کون جو بے ایمانی کرنا چاہتا ہے جو اسلامی کچھت سینٹر کو اب ان لوگوں سے ڈرل نہیں لگتے یہ بے ایمان لوگ ہیں انہوں نے اسلامی کچھت سینٹر پر کبجہ کرنے کی نہیں یہ کیس کیا تھا اللہ میاں نے ان کو سبق سکا دیا سنگل برنچ کا فیصلہ ان کے حق میں آیا تھا یہ بے ایمانی سے فیصلہ لیا تھے اب ڈبل برنچ کا فیصلہ اصلی ایمانداری کا فیصلہ ہے ممبروں کا حق کا فیصلہ ممبر فیصلہ کریں گے یہ کہتے تھے چھے بوٹی فیصلہ کریں گے چھے بوٹی کون ہوتے ہیں سب ممبر فیصلہ کریں گے ان کی بے ایمانی یہ دیکھو نا انہوں نے اوبجر پر کے تھوڑو ممبر کم کرانے لگے جو دو ہیار ممبر بورڈ نہیں دیں گے وہ کس کی ویسے ان لوگ کی ویسے ان لوگوں نے دو ہیار لوگوں کی نام کٹوائے ہیں یہ تو اور زیادہ کٹوانا چاہتے تھے کہ ممبر رہے نہیں یہ تو چاہتے ہیں ممبر بھاگ جائیں چھے بوٹی ہیں بس کوٹ میں کہتے تھے چھے بوٹیوں کا کب جائے چھے بوٹی فیصلہ کریں گے دو ہیار چار ہیار ممبر کیوں نہیں فیصلہ کریں گے چار ہیار ممبر فیصلہ کریں گے چھے بوٹی نہیں ہے کوٹ نے اصلی فیصلہ کر لیا چھے ممبروں کا فیصلہ نہیں چلے گا انتیم فیصلہ ممبروں کا ہوگا انتیم ممبر جو فیصلہ کریں گے وہی ماننے ہوگا وہی جانا جائے گا پس راج اندین قریشی تو جو آپ یہ عروب لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ممبر کم کرائے ہیں جب آپ فیس نہیں جمع کریں گے آپ ضرور کے آپ ضرور نے آپ کو کال کیا آپ آئیے فیس جمع کریے آپ اپنے کاغذات دکھائیے ویریفائی کریے خود کو یا پرانی چیزیں جن کی ممبر فیس دس زار تھی انہوں نے دو آزار جمع کیے جن کی تیس زار تھی انہوں نے دس زار جمع کیے بعد منہ لوگوں سے ریکووری کی بھی بات آئی تو آپ کیسے کسی ایک ویکٹی پہ اور ایک چھے بی ńٹی ہوئی پیار روپ لگا سکتے ہیں آپ ضرور یہ سکھ سپریم ہے نہیں نہیں ہاں سپریم اپزرویس آپ کو سوچنا چاہیے اپزرویس آپ پیسے کلیکشن کرنے کی نیم نہیں آئے تے ان کو ممبروں کے جنہوں نے ممبر بنائے ان پہ کیوں نہیں گاج گرنی چاہیے جنہوں نے ممبر بنا کے اگر دس ہیار فیس دی تیس ہیار فیس دی دس ہیار فیس دی دس ہیار پہ کیوں لیے ان لوگوں نے کیوں میسیج دیئے یہ دس سال بیس بیس سال کے ممبر بنے ہوئے ہیں ان سے آج پیسے اگھائی ہو رہی ہے تم لوگوں نے آج سے جنہیں ممبر بنایا دس ایار کا میں ممبر بنا جیسے تو آج تیس ایار ہے تیس ایار کیوں دوں دس ایار اس ٹیم تھا دس ایار بنا یہ کہتے ہیں بعد میں بنا یہ تو جنہیں دس ایار پہ کلیکشن کیوں کرے ان کو نوٹس کیوں نہیں بھیجا کہ تیس ایار کے ممبر ہو آپ کو دس ایار پہ نہیں بیس ایار اور جمع کرنے چاہیے یہ آبجربر صاحب کا کام نہیں تھا یہ ہمارے بوٹی کا کام تھا ایک سسٹم جو بھی عدیقاری تھا اس کا کام تھا اس نے ممبر بنایا اس پہ گاج گرنی چاہیے کس پہ گرنی چاہیے جو غلط کام کیا اس کو تو بچا لے گئے آپ نے جنہوں نے ممبر بنائے دس یار لے کے بنائے بیس یار لے کے بنائے آج کیوں بھی دس سال پندہ سال پیسے ہوگائی ہو رہی ہے یہ جس نے بنائے اس پہ گاج کیوں نہیں گرنی چاہیے وہ جمعیدار کیوں نہیں ہے اس کا وہ جمعیدار ہے تو جب تو ذمہ داری کی جب بات آئے گی تو ٹاپ سے لے کے بوٹنگ تک سب ہی کی ذمہ داری تے ہوگی ہونی چاہیے جس نے بھی ممبر بنایا سب کی ممبر کی جمعیداری اس کی عدیقاری کی جمعیداری تے ہونی چاہیے کہ آپ نے جب دس یار ہمیں لے کے ممبر بنایا تھا آج بھی سیار کیوں دے ہوں کیوں مانگ رہے ہیں آپ دس سال بعد کیوں مانگ رہے ہیں آپ یہ تو ان لوگوں کی ایک بتاؤں یہ کسی کا نہیں یہ چھے بوٹیوں کے کا پلان تھا جتنے ممبر کم کر دو جتنے ممبر اب دو ہزار ممبر ان کو بخسیں گے جن کے بوٹ کٹوائے جن کے نام کٹوائے ہیں ان کو سرم نہیں آتی وہ بھی تو ہمارے ممبر ہیں بھائی ہیں سب پیسے سے بنیتے ممبر پھری میں نہیں بنیتے اب کوئی کہیں رہتا ہے کم کہیں رہتا ہے ابھی چناؤ کے ٹیم اس لئے کیا یہ کوٹ کے ثور کرنا چاہتے ہیں یہ تو انہوں نے فیس کیوں نہیں جمع کیا سبسکریشن کیوں نہیں جمع کریں گے ہم لوگ بھی پریس کلپ کے ممبر ہیں ڈیفرنٹ کلپ کے ممبر ہیں اگر فیس نہیں جمع کرتے تو بوٹنگ رائٹسیز ہو جاتا ہے معلوم ہے مگر اس کو تہم ملتا پہلے نہیں جمع کرائے اب نوٹس جا رہے ہیں سب کو کرا آتے آسان مگا بوٹنگ رائٹس چھیننے کا کیا عدیقار ہے یہ ممبر اچھا اب آپ جربس آپ کو پیسے کلکسن کرنے کا عدیقار کس نے دیا وہ تو کوٹ نے دیا کوٹ نے خود کہا کس نے دیڈ لائن تک کریے وہ کریے انہوں نے کیا ممبروں کی فائلیں اوڈٹ کریے جو ممبر خراب ہیں ان کو ہٹائیے جو صحیح ہیں ان کو بنائیے جو گر بڑ ہوئی ہے وہ جو عدیقاریوں نے گر بڑ کریے ان کے خلاب کاروائی کریے جنہوں نے ممبروں گر بڑ کریے جو عدیقاریوں نے ان کے خلاب کوئی کاروائی نہیں ہوگی ان کے خلاب کاروائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے کاروائی جنہوں نے غلط کام کیا ہے بھئی دس سی آر کا میمبر دس سی آر میں کیوں بنایا کیوں بنایا پچاس سی آر کا میمبر دس سی آر میں کیوں بنایا یہ کون جواب دے گا اب جی ایش ٹی کے ساتھ پیسے رسول کر رہے ہو تم جب جی ایش ٹی بھی نہیں تھا تو یہ غلطی میری تھوڑی ہے نا میں میمبر بنام اس سے دس سی آر کیوں مانگے تیس سی آر مانگتے اس پر تو ان کے دلیل یہ ہے کہ سراث صاحب کی مرضی کے گوئے پتہ نہیں ہلتا سراث صاحب جو کہہ دیتے تو وہی ہو جاتا ہے غلط بات وہ جھوٹ بولتا ہے ایک آدمی کبھی فیصلہ نہیں کر سکتا پوری ٹیم فیصلہ کرتی ہے اور یہ دپارٹمنٹ ان کے پاس تھائی نہیں ممبر یہ جن کے پاس تھا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ہم مانگ کرتے ہیں اس کو افجرور صاحب کو چیک کرنا چاہیے جنہوں نے ممبر لے کے پیسے لے کے بنائے ہیں انہوں نے گربڑ کری ہے ان کے خلاف کانونی کاروائی ہونی چاہیے افجرور صاحب کو کرنی چاہیے اور دوسری بار ہمیں تو آگئے انہوں نے والے تیس تاریخ کو یہ بھی ڈڑھ لگتا ہے یہ چناؤں میں دھاندلی کروائیں گے اور دھاندلی کے نہیں ہے کیمرے ویڈیو ریکارڈنگ ہونی چاہیے سب کے آئی کارڈ بننے چاہیے اور بینا پورک کے بورٹ ڈالنے کا دیکار کسی کو نہیں دینا چاہیے نہیں تو سب اپنا میمبرشپ کارڈ لے کے جائیں گے ہاں وہ ہی تو ہم چاہتے ہیں میمبرشپ کارڈ بھی ہو اور نئے کارڈ بنا کے بینا اس کے بورٹ نہیں ڈالا جائے ہم یہ مانگ کریں گے افجرور صاحب پوری امانداری سے بورٹ ہونی چاہیے دھاندلی یہ کیسے کروائیں گے ابھی تو آپ کا جو کیمپ ہے وہ یہ آروپ لگا رہا ہے کہ ابھی یہ پاورلیس ہو گئے نہ پرسیڈنٹ کے پاس پاور ہے نا وائس پرسیڈنٹ کے پاس ہے نا بیوٹیز کے پاس ہے نا اگزگیٹک کمیٹی کے پاس ہے ناو ابزروڑی سپریم تو دھاندلی یہ کیسے کرا دیں گے نہیں نہیں ابھی تو کبجہ اسلامی کا اچھا سینٹر گھیر رکھا ہے کہاں باہر ہوئے ہیں سب کچھ گھیر رکھا ہے سارے آفیس گھر رکھیں کنہ نے کہہ دیا باہر ہیں سب کچھ کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے ماں آتو لوگوں کی طرف سے لگتا ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا پابر ختم ہو گیا ختم ہو گیا اب تو بے ایمانی سے جوائستی کبجہ کرنا چاہتے ہیں جوائستی میں اسلام کی کلچہ پورے سینٹر پہ کبجہ کرنا چاہتے تھے وہ ابھی تو آفیسوں پہ کبجہ کر رکھا ہے آفیس تو وہیں ہیں سب چیز وہیں ہیں اسٹاپ پہ سارا ان کی کہنا منت سنتا ہے آج بھی جو اسٹاپ پہ ان کے کہنا منتا ہے آج بھی اس کا کون جواب دے گا ہم تو ہی چاہیں گے بیس سال کے پریسیڈنٹ کا کہنا نہیں مانے گا اور بیوٹی سے کہنا مانے گا اسٹاپ ارے بھائی صاحب پیسے میں بہت جان ہوتی ہے ہندوستان ہے ہم پیسے سے کھیلتے ہیں اور یہ وہ اس سے کھیلنا جانتے ہیں یوں کہ آپ کوئی سیاست ہے نا یہ سیاست سنو سیاست ہے تین تین نیتہ ہیں تین افسر ہیں چھے لوگ ملی بغت سے ہندوستان بھگ جاتا ہے پتہ نہیں لگتا کیا ہو گیا ہر گیم ہو جاتا ہے یہ گیملر ہے بہت بڑے یہ اسلامی کا اچھا سینٹر پہ اور انساءاللہ سچائے کی جیت ہوگی یعنی آپ تاج کاریڈور رہی بات کر رہے ہیں یاس اور سنو آپ کہہ رہے ہیں پچھتا ہے انساءاللہ اسی نبے پرسنٹ بورڈ ملیں گے ایمانداری کا چناؤ گا تو سراست صاحب کو کوئی نہیں ہرہ سکتا سراست صاحب نے کام کیا ہے سراست صاحب ایک چپ آندھی ہے توفان اس کا آگے نہیں سمجھتا کہ تاج کے پتے وہ پیڑ ہوتا ہے نا پیڑ جب سوک جاتا ہے تو پتے تو گر جاتے ہیں نا پیڑ تو وہیں کھڑا رہتا ہے آپ نے یہ پتے تھے سوک کے گر گئے اب ریالی دوبارہ آئے گی اور انساءاللہ دوبارہ مجبوطی سے کھڑے ہوں گے اور دیکھنا پتے بہت اچھے جڑ گئے ہیں اگر اب کی بار سراست صاحب نے کہا لوگوں کو چھن لیا اور کل کو یہ باغی ہو گئے پھر آپ لوگ کیا دلیل دیں گے نہیں وہ اللہ وہ اللہ کرتا وہ تو ایمان دہج سے کام کرتا وہ اللہ بہتر کرے گا اس میں کرے گا وہ اللہ کرے گا کیا کچھ ہوگا تیس اپریل کا دن انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کی تاریخ کا ایک اتحاسک اور تاریخی دن ہونے والا ہے اسی دن اگر ستر پچھاتر پچھاتر پرسنٹ پلس اوٹ لے کر کے سراست صاحب آتے ہیں تو مانا یہ دیکھا کہ آج ریفرینڈم ہو چکا ہے اب چناؤں کی بھی اوشکتہ نہیں رہی حالانکہ چناؤں میں لوگ جائیں گے بعد میں چیزیں جو کچھ ہوں گی وہ سمیں بتائے گا لیکن اگر پچھاتر پرسنٹ سے کم اوٹنگ آتی ہے تو یہ بھی بڑا دلچسپ ہوگا کہ سراست صاحب کس کو لے کر کے پھر سامنے آتے ہیں بہت سارے سوالات ہیں اگر مگر لیکن ایف بٹ کے بیچ ہاؤ ایدر ایدر نا ایدر بہت کچھ ہونا ہے انتظار کریے دلچسپ موڑ پر لڑائی آکے پہنچ گئی ہے ہائی کورٹ کی ڈبل بیچ نے یہ تینک کر دیا ہے کہ اب ممبر ہی سپریم ہیں اور ممبر ہی سب کچھ فیصلہ کریں گے اس لئے ممبروں کی اب بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ تیس اپریل کو وہ فیصلہ لیں جو انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کے حق میں ہو انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کے فیور میں ہو اور ممبروں کو ایک لائیف لانگ لائف دے سکے آپ دیکھتے رہیے وطن سمجھا